ایران صدر ابراہیم ریسی کے لیے تیس برس پرانا ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا گیا؟ این وقت پر مسافروں کی ترتیب کیوں تبدیل کی گئی؟ ترک میڈیا کے سوالات ترکیہ کے ذرائب لاکھ کی ریپورٹ میں پوچھا گیا ہے کہ ماضی میں صدارتی پائلٹ پاسدران انقلاب کا حلکار ہوتا تھا تب ریز جانے کے لیے آرمی کے پائلٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس حوالے سے ریپورٹ دیکھیں ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ سرک میڈیا نے متعدد سوالات اٹھا دیئے کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی بھی کی گئی سرک میڈیا نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ آخر کا ایرانی صدر نے تیس برس پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا؟ دوسرا یہ کہ ہیلیکاپٹر کے مسافروں کی ترتیب کیوں تبدیل کی گئی؟ ایرانی صدر دوروں میں عام طور پر روسی ساختہ ہیلیکاپٹر استعمال کرتے تھے تاہم تبریز جانے کے لیے امریکی ساختہ دو سو بارہ ہیلیکاپٹر کا انتخاب کیا گیا ماضی میں ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ فازدران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا مگر اس مرتبہ ان کے پائلٹ کا تعلق عامی سے تھا ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ ہیلیکاپٹر میں جی پی آر ایس سمیت تین مختلف ٹراکنگ نظام نصد تھے مگر جائے حادثہ کا فوری تائین نہیں ہو سکا ایرانی ذرائع کے حوالے سے ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مصافروں کی تردیب بدل دی گئی